ہیلو ڈیر فرینڈز آئی ڈاکٹر شمشیر سنگ ٹوڈے جوائن یو آل جو کہ میں آج آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں اوپیم کے اوپر جس کو ہم افیم کہتے ہیں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ افیم کے لائف میں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں کس کو لینی چاہیے کس کو نہیں لینی چاہیے جو کہ پرانے ٹائم سے لوگ اوپیم کو کنزیوم کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اولڈ ٹائم سے بہت سے لوگ اپنی کنسنٹریشن کو اور پین کو کم کرنے کے لئے اوپیم کو یوز کرتے تھے کیوں کیونکہ پرانے ٹائم پہ کوئی بھی ایسا انالجیسک نہیں تھا جو کی یوز کیا جائے فار دی پینر لیونگ تو اس لئے کوئی انستائز بھی نہیں تھے تو مائنر کٹ لگانے کے لئے اوپیم کا اولڈ ٹائم سے ہی یوز کیا جاتا ہے تو دیئر فرینڈز یہ جو اوپیم ہے یہ ایک پلانٹ سے ملتا ہے جس کا پلانٹ کا نام ہے پاپاور سیمنی فیرم تو یہ جو پاپاور ہے اس میں ایک چھوٹے چھوٹے سے سیڈز ہوتے ہیں بیڈز ہوتے ہیں جن کو پاپی کہتے ہیں پاپیز پلانٹ تو اس لئے یہ جو اوپیم ہے یہ پرانے ٹائم سے یوز کیا جاتا تھا کلٹیویٹ کیا جاتا تھا اور اس کا یوز کومنلی لوگ کرتے رہے جو کی آز ہمارے انڈیا میں کئی جگہ پہ بینڈ ہے بٹ آج بھی اگر دیکھیں تو کئی ایسی کنٹریز ہیں جیسے برمہ افغانستان ایران اراک ایسی کنٹریوں میں اوپیم کا پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہا ہے اپروکسیمیٹ اگر لگا کے چلیں تو فورٹی ٹو فورٹی فائی پرسنٹ آف لینڈ جو ہے اس میں اوپیم کا افیم کا پروڈکشن کیا جا رہا ہے تو دوستو اگر وہاں پہ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو کہیں کنزیوم بھی کیا جا رہا ہوگا اگر کہیں کنزیوم کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی نہ کوئی یوز بھی ہوگا کیوں کیونکہ جب اولڈ ٹائم پہ اس کو نام دیا گیا مورفین کیونکہ اس میں کچھ ٹائپ کے کنسیچوینٹس ہوتے ہیں کنسیچوئنٹ لائیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کچھ مطرہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ جب پاپی پلانٹ کو آپ بریک کرتے ہیں اس میں سے چھوٹے چھوٹے سے سیڈز نکلتے ہیں جو اس کو ہم خس خس کہتے ہیں تو ڈیئر فرنڈز خس خس کو آج بھی لوگ گھروں پر یوز کرتے ہیں اس کے بہت سارے یوز ہیں اگر کسی کو نیند نہ آرہی ہو تو دودھ میں ڈال کے اگر آپ اس کو بوئل کر کے پیلیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی دوسرا اگر آپ کو تھراؤٹ میں تھوڑی بہت پین ہو رہی ہو تو جو خس خس ہے اس پین سے بھی رلیف دلواتی ہے اور ایسے اس کے کئی افیکٹ ہیں کیونکہ اس کے اندر مورفین، کودین، نارکوٹین، پاپاویرین ایسے کئی کنسیچوئنٹس ہوتے ہیں تو ڈیئر فرنڈز جو مورفین ہے وہ ایٹ نائن پرسنٹ سے لے کر ففٹین ٹو سکسٹین پرسنٹ جو ہے اوپی ایم میں پایا جاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے کودین کودین ہمارا ہوتا ہے تھری ٹو فور پرسنٹ اور نارکوٹین ہوتا ہے سکس ٹو سیون پرسنٹ اور پاپاویرین جو ہے وہ آپ کا کم ماترہ میں ہوتا ہے دیٹ ایز اراؤنڈ ون ٹو ون پائنٹ فائی پرسنٹ تو اس کا مطلب جو آپ افیم کہتے ہیں آپ کی افیم کے اندر مورفین بھی ہوتی ہے کودین بھی ہوتی ہے پاپاویرین بھی ہوتی ہے نارکوٹین بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں سالٹ ہوتے ہیں کیوں کیلشیم بھی ہوتا ہے مگنیشیم بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں گلوگوز بھی ہوتا ہے تو دیئر فرینڈز اس میں اتنے سارے جو کنسیچوینٹس ہیں ان کا ایک جیسا افیکٹ نہیں ہے ان کا آپ کی باڈی میں الگ الگ ٹائپ کا افیکٹ ہوتا ہے اب کوشن یہ آجاتا ہے کہ مورفین اوپیم جو لوگ کھاتے ہیں وہ کیوں کھاتے ہیں مورفین وہ اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو کونسیچونٹ پریجنٹ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مورفین تو مورفین ایک بہت اچھا انل جیسی کہہ بہت اچھا مسر لیکسنٹ ہے کیوں کیونکہ میں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کیوں کیونکہ اس میں ہماری باڈی میں تین طرح کے ریسیپٹر ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں کافا ڈیلٹا ڈ میو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ اوپیم کھاتا ہے تو وہ ہماری باڈی میں کہیں نہ کہیں کسی ریسیپٹر پر ایکٹ کرتی ہے تو اگر وہ ریسیپٹر پر ایکٹ کرتی ہے تو وہ اپنا ریسپونس پرڈیوز کرتی ہے جیسے کی میں نے بتایا آپ کو مورفین تو ہماری باڈی میں تین طرح کے ریسیپٹر ہیں جیسے آجاتا ہے کافا ڈیلٹا ڈ میو جو آپ کا کافا ریسیپٹر ہے وہ کیلشیم کو ریگولیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب اگر ہم کیلشیم کو انیبٹ کریں تو ہماری باڈی میں مسل کنٹریکشن نہیں ہوگا تو کہنے کا مطلب وہاں پہ ریلیکسیشن ہوگا دوسری بات اگر ہم کریں کہ ڈیلٹا ڈ میو وہ ہماری باڈی میں سی اے ایم پی کو کم کرتے ہیں جو کی ایک انرجی مولیکیول ہے اور تیسرا جو ہے وہ پٹاشیم چینل کو اوپن کرتا ہے کیوں کیونکہ پٹاشیم چینل ہماری باڈی میں ہائپر پولیرائیزیشن کرتے ہیں اگر میں سیمپل سی بات میں بتاؤں تو ہائپر پولیرائیزیشن کا مطلب ہے ریسٹ ریلیکسیشن مسل کا ریلیکسیشن جس بھی پارٹ پہ وہ کام کر رہا ہے اس کا ریلیکسیشن تو ڈیئر فرینڈز آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو بھی بندہ اوپی ام لے رہا ہوگا وہ ریلیکسیشن بھی چاہتا ہے وہ ریسٹ بھی چاہتا ہے وہ پینر لی بھی چاہتا ہے اور وہ سب سے بڑی جو اچھی چیز ہے یو فوریا اچھی فیلنگ بھی چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہماری باڈی میں پین بھی نہیں ہو رہا اور ہماری باڈی میں ریسٹ بھی مل رہا ہے اور تیسرا ہمارے دماغ کی فیلنگ بھی اچھی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ تو انسان چاہتا بھی کچھ نہیں ہے اس لیے آج کی ڈیٹ میں بھی اوپی ام کا یوز کیا جاتا ہے تو بٹ جو میں نے آپ کو بتایا کی ایسا نہیں کہ ہم اوپیم لیں کچھ ایسے سابسٹانس ہماری باڈی میں بھی ہوتے ہیں جو رلیف پروائیڈ کرتے ہیں جیسے انڈورفین تو یہ انڈورفین جو ہے یہ ہماری باڈی میں نیچرل انلجیسک ہے جو باڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ جو انڈورفین ہے یہ ہماری باڈی میں پین رلیف پروائیڈ کرتے ہیں تو اس لئے دیئر فرنڈز جب بھی کوئی بندہ ان کو یوز کرتا ہے مورفین کو فار دی انل جیسک پرپس کوڈین کو جیسے آپ لوگوں نے کوڈین صرف بھی سنا ہوگا تو کوڈین ایک کف سفریسنٹ ہے انٹی ٹسیو ہے کف آ رہی ہو تو جس میں کوڈین ہوتا ہے اس کا اچھا ایفیکٹ آتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہمارے برانکیل ٹریک کو ریلیکس کر دیتا ہے تو اس لیے کوڈین کا اپنا اچھا ایفیکٹ ہے نارکوٹین بھی ایک انل جیسک ہے مصر لکسنٹ ہے تو ایسے دیئر فرینڈز یہ جتنے سابستانس ہے پاپا ورین ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے سنتھیٹک ڈیریویٹیو آپ نے سنے ہوں گے پیتھیڈین ہے ٹریما ڈول ہے تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹریما ڈول ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے انڈر ملتا ہے کیوں کیونکہ وہ ایک سینٹرل اوپوائیڈ نارکوٹک انل جیسک ہے کہنے کا مطلب تبکہ وہ پیراسیٹامول جیسا انل جیسک نہیں ہے کیونکہ جو پیراسیٹامول آئیبوپروفن ہے یہ نون نارکوٹنگ ہے اوپوائیڈ کلاس میں نہیں آتے جو آپ کے اوپوائیڈ کلاس میں آتے ہیں وہ آپ کا مورفین ہے کودین ہے ہیروین ہے پیتھیڈین ہے ٹریما ڈول ہے ایسے سابستانس جو ہیں ان کو اوپوائیڈ کہا جاتا ہے تو ڈیئر فرینڈز یہ جو کنسیچوینٹ تھے مورفین کے یہ ہمیں ایٹھنٹھ سنچری میں پتا چلا کہ مورفین کے اندر کیا کیا پریزنٹ ہے تب تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ مورفین سے ہیروین بھی بنتا ہے کیونکہ ہیروین کا انیشیشن نائنٹھ سنچری میں سٹارٹ ہوئے ہے ایٹین نائنٹی ایٹ کے آس پاس تو اس لئے اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ سابستانس آپ کی باڈی میں ریلیف دیتے ہیں تو اتنا اس کا الٹا ایفیکٹ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو ایزلی چھوڑنا چاہو تو آپ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ ایڈکٹیو سابستانسز ہیں اگر آپ چھوڑیں گے تو جتنا آپ کو جی ریلیف دے رہے تھے الٹا آپ کو پین بھی ہوگا چھوڑنے پہ تو اس لئے جب بھی اوپی ایم کا یوز کرتے ہیں آپ اور اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں آپ تو ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن بہت جروری ہے کیا اگر کوئی آپ کو سائیڈ افیکٹ آ رہا ہے تو ایک سے دو گرام میکسیمم لوگ لیتے ہیں بٹ اگر کوئی افیم جیدہ لے لے اگر وہ اکسیسی میں یوز کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو جی آئی ٹی ٹریک کی پرابلم رہتی ہے جی آئی ٹی ہمارا ہوتا ہے گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک اس کا مطلب اس کو کونسٹیپیشن رہتی ہے کبجی رہتی ہے وہ کبجی اس لئے رہتی ہے کیونکہ مورفین ہماری پیریسٹالٹک مومنٹ کہنے کا مطلب جو ہمارا کھانا جی آئی ٹی ٹریک سے نیچے کو جاتا ہے اس کی مومنٹ کو کم کر دیتا ہے دوسرا جو ہمارے جی آئی ٹی ٹریک کی سکریشنز ہیں ان کو بھی یہ کم کر دیتا ہے اس لئے ان لوگوں کو کونسٹیپیشن رہتی ہے تیسرا اگر آپ نے دیکھا ہو تو کوئی پرسن مورفین لے تو اس کا جو پیوپل ہے جو جو بلیک پارٹ ہے آپ کی آئیس کا یہ پن پوائنٹ ہو جاتا ہے پن پوائنٹ کہنے کا مطلب ایک جگہ کے فکس ہو جاتا ہے جیسے ایک زیمپل آپ نے سنا ہو تو ٹریک ڈرائیور کبھی بھی چلتے ہیں تو ایک جگہ دیکھتے ہیں اس لئے آپ کبھی بھی ان کو روکتے نہیں ہو کیونکہ آپ کو ٹریک کے نیچے دے سکتے ہیں ان کا پیوپل پن پوائنٹ ہو جاتا ہے اگر وہ جیدہ لے لیں تو اس میں نقصان ہے کیوں کیونکہ پھر پیوپل جیدہ ڈائی لیٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے پیوپل جو مورفین کی اوور ڈوز سے لوگ مرتے ہیں اس ٹائم پہ ان کا پیوپل جو ہے وہ ایکسٹرا ڈائی لیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ مورفین تو مورفین ہمیں 200 to 400 ایم جی کے آس پاس لے سکتے ہیں بٹ جتنی بھی یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہو یہ ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے انڈری لینی چاہیے کیوں کیونکہ ایسے لینے سے کوئی نہ کوئی باڈی میں رانگ ایفیکٹ آ سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت اچھا پین کلر ہے یہ بہت اچھا کاف سپریسنٹ ہے اور استماع میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا جی آئی ٹی ٹریک ہے اس میں بھی اپنا ایفیکٹ دیتا ہے اگر آپ دیکھیں تو موتھ السرز میں بھی یہ رلیف پروائیڈ کرتا ہے اگر کوئی پرسن موتھ السرز کی پین سے سفر کر رہے تو کہنے کا مطلب ہے جو یہ اوپیم ہے جس کو ہم افیم کہتے ہیں اس کے باڈی میں بہت اچھے اچھے ایفیکٹ بھی ہیں اور ہائر ڈوز پر لینے پر اتنے نقصان بھی ہیں اگر کوئی بندہ اوپیم جیدہ کنسنٹریشن پر کنزیوم کرتا ہے تو اس کیس میں اوپیم کو گیسٹریک لیویج کے تھوڑھ ہم باہر نکالتے ہیں اس کے لئے ہمیں گیسٹریک کو کلین کرنے کے لئے جہاں تو ٹینیک ایسڈ چاہیے کیوں کیونکہ ٹینیک ایسڈ اسٹرنگین ٹائپ افیکٹ دیتا ہے جہاں ہمیں پٹاشیوم پار میگنیٹ چاہیے جہاں دوسرا اس کے انٹاغونسٹ دینے پڑیں گے جو انٹاغونسٹ نیلاغ زون ہے نیلورفین ہے تو جو نیلاغ زون ہے 0.4 to 0.8 ایم جی ڈوز میں دیا جاتا ہے تو انٹرابینس روٹ ایسے ہی جو دوسرا انٹاغونسٹ ہے جس کو نیلورفین کہتے ہیں یہ 10 ایم جی پر کیجی جو ہے آئی وی ہم دیتے ہیں تب اگر ہمیں لگے کہ یہاں پہ ہماری باڈی میں کوئی ٹاکسیسٹی کا سائن آ رہا ہے تو دیئر فرنڈز یہ جو اوپیم تھا اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کے کتنے باڈی میں فائدے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہارٹ کی پرابلم میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہو اگر اوپیم لے لے تو اس کے ہارٹ اٹیک کو یہ سلو ڈاؤن کر دیتی ہے کیوں کیونکہ یہ ویسو ڈائیلیٹر کا کام کرتی ہے اگر ویسو ڈائیلیشن آپ کی باڈی میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ جو ہے that will flow very smoothly اور اس میں ہارٹ اٹیک میں یہ آپ کو رلیف پروائیڈ کرتا ہے دوسری بات اگر میں کروں تو اوپیم جو لوگ کھاتے ہیں ان کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہو تو دو تین چیزیں اس سے پہچان ہو جائے گی ایک تو ڈرائی لپس رہتے ہیں دوسرا ان کا سکن کلر بلیک رہتا ہے تیسرا ان کے جلدی وائٹ ہیر نہیں ہوتے اگر ہیڈ کے دیکھیں جہاں بیرڈ دیکھیں اتنی جلدی وائٹ نہیں ہوتی مطلب وائٹ کلر نہیں ہوتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپیم ہے وہ آپ کی باڈی میں میلانین کا پروڈکشن کرتی ہے اور بیکاوز آف میلانین آپ کی باڈی کے جو ہیر کلر ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں تو اس لیے جو فیو میلانین ٹو میلانین فارمیشن ہے یہ آپ کی اوپیم بڑھا دیتی ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو اگر اوپیم جو ہے افہیم ہے یہ اٹسلپ تو برین کو ازلی کروس نہیں کرتی بٹ کے پھر بھی آپ کی باڈی میں یوفورک ایفیکٹ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیورو پروٹیکٹیو ایفیکٹ بھی دیتی ہے کیوں ایسا مان کے چلتے ہیں کہ ہمارے نیورون ڈیمیج جب ہوتے ہیں تو دیٹا ڈیو ٹو سٹریس دیٹا ڈیو ٹو اینی ٹائپ آف دی اکسائٹو ٹاکسیسٹی اکسائٹو ٹاکسیسٹی بولیں تو اکسائٹیشن اوور ایکٹیویشن جب بھی کوئی نیورون اوور ایکٹیویٹ ہوتا ہے تب وہ ڈیمیج ہوتا ہے جو ہماری اوپیم ہے یہ کیا کرتی ہے گلیوٹا میٹ ڈیپینڈنٹ کیونکہ ہمارے برین میں کچھ نیورو ٹرانس میٹر ہوتے ہیں جیسے ڈوپامین اور نور اپین ایفرین گابا گلیوٹا میٹ تو جو آپ کا گابا ہے وہ انہیبٹری ہے جیسے کی آپ لوگوں نے سنا ہو کہ لوگ سیڈیٹیو سابسٹانس بھی یوز کرتے ہیں جیسے بینجو ڈائزیپین ہے بار بچوریٹ ہے بٹ ڈیر فرینڈز جو اوپیم بندہ کھا رہا ہے کوئی بھی پرسن اوپیم افیم کنزیوم کرتا ہے ایک تو اس کو الکول کے ساتھ نہیں لینی چاہیے کیونکہ اوور ایفیکٹ آئے گا ڈبل ایفیکٹ آئے گا دوسرا اس کو بینجو ڈائزیپین بار بچوریٹ کے ساتھ نہیں لینی چاہیے ایک تو ایفیکٹ ڈبل آ جائے گا دوسرا جو بار بچوریٹ ہیں اس کا میٹابلزم فاسٹ بھی کر دیتے ہیں الٹا کہنے کا مطلب ایفیکٹ کو چینج بھی کر دیتے ہیں تو اس لئے ڈیر فرینڈز جو آپ لوگوں کی اوپیم ہے جس کو ہم افیم کہتے ہیں یہ ایک نیورو پروٹیکٹیب بھی ہے کیونکہ یہ گلیوٹامیٹ کا لیول کم کرتی ہے کیونکہ گلیوٹامیٹ ایکٹیویشن ہونے سے ہمارے نیورون میں کیلشیم کا لیول بڑھتا ہے اور کیلشیم کا لیول بڑھنے سے ایکسائٹو ٹاکسیسٹی ہوتی ہے تو اس لئے اگر آپ نے دیکھا ہو تو جتنے بھی لوگ اوپیم کنزیوم کرتے ہیں ان کو یہ جرور دیان میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی وہ کوئی ڈرگ اس کے ساتھ لے رہے ہیں چاہے وہ بیٹا بلوکر ہے چاہے وہ کیلشیم چینل بلوکر انٹی ہائپٹینسیو ایجنٹ ہے چاہے وہ انٹی اپیلیپٹک ڈرگ ہے چاہے وہ سی اینس ڈپریسنٹ ہے تو ان کو یہ ساری کی ساری ڈرگ بہت ہی مطلب کیرفولی لینی چاہیے کیوں کیونکہ وہاں پہ آپ کی اوپیم جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ دے سکتا ہے تو ڈیئر فرینڈس اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اوپوائٹ کس کس ریسپٹر کے تھرو کام کرتے ہیں کتنی ٹائپ کی ہوتے ہیں باڈی پہ ان کے کیا ایکشن ہوتے ہیں ہوب کی یہ آپ کو ویڈیو بڑا اچھا لگا ہوگا اور اس ویڈیو کو آپ میکسیمم دیکھیں گے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آنے والے ٹائم پہ میں آپ کو اور اچھی نئی نئی ویڈیو پروائیڈ کر سکوں سو تھینکیو ویڈی مچ